بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ پارٹ نمبر چار ہے آج ہم آپ کے خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں دوسرے اطبق مصنف ہے میرا حر آواز امی مابیر یہ کتاب آپ کے خدمت میں پاکستان بکشئر لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے دیگر معلومات کے لئے ہمارے نمبر پر رابطہ کیجئے 0300 2919 600 ازر لطیف یا 03455234518 محمد شفیر تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر چار بہر تھوڑ تقریباً سورج ڈوب چکا تھا جب ان کی کشتی ساحل سے جا لگی اور پھر نہ جانے ان بے جان جسموں سے کس طرح پانی کا یہ تھوڑا سا عصہ عبور کیا گیا اور وہ خشکی پر پہنچ گئے بھوری نرم ریت چاروں طرف بکھنی ہوئی تھی اور چونکہ سورج ڈوب چکا تھا اس لئے وہ بلکل تھنڈی تھی وہ اس تھنڈی ریت پر اس طرح لیٹ گئے جیسے بس زندگی کو یہی تک سفر کرنا ہو اور اس کے بعد خاتمہ ہی خاتمہ ان کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو گئی تھی جو کچھ وہ کھاتے رہے تھے انہوں نے میدوں میں وزن تو پیدا کر دیا تھا لیکن ان کے دل نے اسے کو بھی قبول نہیں کیا تھا رات اس طرح گزر گئی کہ ان میں سے کسی کو ہوش نہ رہا پھر صبح کو جب نازل جا گا تو قیسر کی حالت کافی خراب محسوس ہو رہی تھی البتہ فینٹ موجود نہیں تھا انہوں نے فینٹ کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں تو فینٹ دور سے آتا ہوا نظر آیا وہ تھوڑا سا گھاس پوس لے کر آیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے غالباً ہاتھوں ہی سے دو تین مشلیاں بھی پکڑی تھی جو ناریل کی ایک شاکھ میں الجی ہوئی تھی اس نے وہ شاکھ زمین میں گاڑی اور اس کے نیچے پتھروں کی مدد سے آگ جلانے کی کوشش کرنے لگا سوکھوئی گھاس نے بڑی مشکل سے آگ پکڑی تھی فینٹ نے وہ مشلیاں بھونی نادر اس کی کوششوں کو دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن پھٹے ہوئے ہونٹ مسکرانے کی اجازت بھی نہیں دے رہے تھے ایک عجیب و غریب شکل ہو گئی تھی اس کی تناور اور سرخ و سفید بدن اب دھوپ سے جلز گیا تھا چہرے کا رنگ بھی تامر کی رنگت اختیار کرتا جا رہا تھا لیکن اس کے حقیقت میں بھی اس کے اندر ایک عجیب سی شان کا احساس ہوتا تھا جبکہ اسے سب سے زیادہ فکر اپنے بھائی کی تھی بنی ہوئی مشلی کا گوشت اس وقت انہیں دنیا کی سب سے لذیز شہر محسوس ہوا فینٹ نے بھی اپنا پیٹ بھرا اب وہ زیادہ مستاد نظر آ رہا تھا اس نے کہا اور اگر محسوس کرنے والی ناک ہو تو یہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ یہ وطن میرے یہ میرے وطن کی سرزمین ہے یعنی تاریخ برر آزم یعنی سہرہ آزم افریقہ لیکن یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم افریقہ کے کسی ایسے ساحل سے آ لگے ہیں جہاں دور دور تک عبادیوں کا نام و نشان نہ ہو اور اس وقت یہاں ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ ہمارے جسم اس خوفناک سفر سے کمزوریوں کا شکار ہو گئے ہیں لیکن دیکھو ناریلوں کے وہ جھنٹ ہمیں اپنے درمیان آنے کی دعوت دے رہے ہیں اور زیادہ فاصلہ بھی تیہ کرنا نہیں پڑے گا کیونکہ سمندر کو قریب ہی رہنا چاہیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ آگے ہمارے لیے شکار کا بندوبست ہو یا نہ ہو اور فرنڈ اس وقت در حقیقت ان کے لیے زندگی ثابت ہو رہا تھا وہ بہت کچھ کرنے کی قوت رکھتا تھا اور اس کا توانہ جسم ان دونوں بھائیوں کی نظبت زیادہ بہتر تھا زخمی تھا لیکن نادر بھی چلنے پھرنے میں تکلیف محسوس کر رہا تھا انہوں نے آگے بڑھ کر درختوں کے ایک جھنٹ کے نیچے بسیرہ کیا اور نادر نے اپنے بھائی کی تیمارداری بدن خوشک ہو چکے تھے نادر نے پیسر حیات کے جسم کا وہ حصہ کھول کر دیکھا جہاں زرگ پڑی تھی اور یہ دیکھ کر دہشت زدہ رہ گیا کہ اس حصے میں پہلی بات تو یہ کہ پلاہت تھی دوسری بات یہ کہ وہ سوجہ ہوا تھا اور اس تکلیف کو برداشت کرتا رہا تھا وہ بے مثال بات تھی لیکن آہستہ آہستہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی آنکھوں کے چراف بشتے جا رہے ہوں ادھر فنٹ ایک تناور ایک اتنا شاندار ساتھی ثابت ہوا تھا کہ اس کی مثال ممکن نہیں تھی اس نے نارگلیوں کے نالاتاد پتے توڑ کر قیسر حیات کے لیے ایک بستل سا بنا دیا تھا اور اوپر انہی پتوں سے ایک سائبان سا تان دیا تھا یہ اس کی صلاحیتوں کا مظہر تھا وہ ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں سرگردہ رہتا تھا اور اس کا خیال تھا کہ یہاں زندگی کے لیے ایسے لوازمات مہیا کرے جو قدرتی ہوں لیکن انہیں سہارا دے سکیں ہوا کے تیز جھونکے سمندر کے جانب سے آتے تو یہ جھونپری اڑ جاتی لیکن فنٹ انہیں پھر جمع کر کے سائبان کی شکل میں باندیا کرتا تھا کوئی ایسی پائیدار چیزوں سے دستیاب نہیں ہو سکی تھی جس سے وہ اس جھونپری کو امدہ شکل دیتا اور وہ ہمیشہ ایسی فکر میں سرگردہ رہتا تھا یہاں قیام کے ہوئے انہیں انیسوہ دن تھا اور انیس دنوں میں وہ زیادہ دور تک جانے کی ہمت نہیں کر سکے تھے مچھلیوں کا بھنا ہوا گوشت، ناریل کا پانی اور گودہ ان کے لیے زندگی فرام کرتا تھا اور وہ زندگی کی تلاش میں ابھی یہی موجود تھے اور اس کی وجہ پیسر حیات تھا جس کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی اس وقت بھی فرینڈ کسی کام سے گیا ہوا تھا سمندر کی جانب سے تیز ہوایں چل رہی تھی اور شدت اختیار کرتی جا رہی تھی ان کی جھوپری اب زیادہ پشادہ ہو گئی تھی اور نادر نے خود بھی اس سلسلے میں فرینڈ کی مدد کی تھی جس کی وجہ سے جھوپری کی چٹائیاں ایک دوسرے سے گندی ہوئی تیز ہواوں کا حد تل امکان مقابلہ کر رہی تھی سورج دوبتا جا رہا تھا لیکن ابھی فضا میں کافی روشنی تھی اسی وقت کیسر حیات کی حالت کچھ زیادہ ہی خراب معلوم ہو رہی تھی اور نادر اس کے قریب بیٹھا دوبتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا کیسر حیات نے دوبتی آواز میں کہا کیا برجہ ہوگا اس وقت کوئی اندازہ ہے بس سورج دوب رہا ہے اس کے علاوہ اور کیا وقت ہو سکتا ہے نادر میں بے وفا نہیں ہوں مگر زندگی کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بے وفا ہوتی ہے اور یہ بے وفا زندگی ایسے وقت میں مجھے تم سے دور کر رہی ہے جب تمہیں میری ضرورت تھی ایسی باتیں نہ کرو بھائی جان آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بغیر میری زندگی کیا ہوگی حالانکہ ہم لوگ صرف زندگی کا مزا پڑا رہے ہیں ہاں شاید قیسر نے مدھم لیجے میں کہا پھر بولا دیکھو نادر میں تمہیں بھولانے کی کوشش کرنے کے بجائے حقیقتوں سے روشنات کرا رہا ہوں میری زندگی شاید بہت مختصر ہے ممکن ہے چند گھنٹوں سے زیادہ نہ ہو لیکن تمہیں ابھی زندہ رہنا ہے میں اپنے آپ کو تمہارے وجود میں منتقل کر رہا ہوں جو میں نہیں کر سکا وہ تمہیں کرنا ہے ہم نے اپنے آبائی گھر میں کھڑے ہو کر پسم کھائی تھی اور وہاں کے درودیوار سے اور وہاں موجود اپنے اجداد کی روحوں سے وعدہ کیا تھا کہ بلاخر ایک نہ ایک دن ہم یہ گھر دوبارہ حاصل کر لیں گے نادر میں اس جدوجہد میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکا اور اب تمہیں تنہا جدوجہد کرنی ہے آخری دم تک کرنی ہے میری دعا ہے کہ کامیابی تمہارے قدم چومیں میں اپنا فرض پورا نہیں کر سکا نادر لیکن تم سمجھ لو کہ آج سے ہمارا تمہارا وجود دو انسانوں کی حیثیت رکھتا ہے نادر اور پیسر میرے بھائی اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو مجھے افسوس ہے کہ مجبوری کے تحت میں تم سے رخصت ہو رہا ہوں نہیں بھائی جان آپ کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکوں گا میں تم سے ایک وعدہ چاہتا ہوں نادر بولو وعدہ کرو گے مجھ سے کیسا وعدہ اپنا ہاتھ مضبوطی سے میرے ہاتھ میں دو اور مجھ سے کہو کہ تم میرے بغیر بھی زندہ رہو گے ارے میرے بھائی میں تم سے دور نہیں جا رہا میں تو وہ عمل کر رہا ہوں جو شاید دنیا میں کسی نے نہ کیا ہوگا میں نے اپنا وجود تمہیں سوپ دیا ہے اور اب تم دور وجود کے ساتھ اپنی اس قسم پوری کرنے کی کوشش کرو گے نادر کی آنکھوں سے آسو کی جھڑی لگ گئی اور ہوا کے جھکر تیز ہوتے چلے گئے گھار پھوس کی جھوپڑی لرز رہی تھی اور اس کے ہر سراخ سے ہوا اندر آ رہی تھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اسمان پر کالے کالے بادلوں کے جتھے دور لگا رہے تھے اور رات تیزی سے جھکتی چلی آ رہی تھی پھر نا جانے کتنا وقت گزر گیا نادر بار بار اپنے بھائی کا جائزہ لیتا تھا اس کی سانس چل رہی تھی ایسر حیات زندگی سے موت کی جانب سفر کر رہا تھا نادر پتھرایا ہوا تھا اس کی صورت دیکھتا رہتا تھا اس کا چہرہ اتنا ہی خوبصورت تھا لیکن اس پر مردنی چھائی ہوئی تھی اور وہ پریشانی کے انداز میں بھائی کی صورت دیکھ رہا تھا چہرے پر دھاڑی بڑھ گئی تھی کالی آنکیں بچینی سے اپنے حلقوں میں گردش کر رہی تھی بال بھی بڑھ کر شانوں تک پہنچ گئے تھے کندے مضبوط اور چوڑے شانوں کے درمیان بھرا بھرا جسم غیر معمولی قوتوں کا مالک لیکن اس پر ایک ایسے خوبصورت جوان کو زندگی کے سب سے بڑے دکھ کا سامنا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے آسمان پر کالے کالے بادلوں کے جتھیں دور لگا رہے تھے اور رات تیزی سے جھکتی چلی جا رہی تھی فین نجانے کہاں مر گیا تھا وہ ہمیشہ ہی کتنا کچھ تلاش کرنے کے لیے مارا مارا پھرتا تھا اور نجانے کیا کہ اللہ کر اس کی معمولی جھوپڑی میں جمع کرتا رہتا تھا بہرحال رات ہو گئی لیکن ہوایں تیز ہوتی چلی گئی تھی توفانی جھک کر سمندروں کی لہروں کو بلند کر رہے تھے اور سمندر خوفناک آواز میں دھار رہا تھا قیسر حیات کی زبان بند ہو چکی تھی اور اب وہ کچھ نہیں بول رہا تھا اس نے اپنے بدن کو جنبج بھی نہیں دی تھی اور نادر موت کو اس کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا پہر توفان شور مچا رہا تھا اور ہوا جھاڑیوں کے جنگل میں ایک تہل کا مچائے ہوئے تھی نادر نے اس سے پہلے موت کو اتنے قریب کبھی نہیں دیکھا تھا وہ ایک عجیب بھیانک روپ رکھتی ہے اور آہستہ آہستہ کسی پر اثر انداز ہوتی ہے پھر کافی وقت گزر گیا اور نادر نے قیسر حیات کے بدن میں ساتھوں کے مدو جذر کو مدھم ہوتے ہوئے دیکھا تو بھائی کے پاس دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر بیٹھا ہوا تھا اور غور کر رہا تھا کہ اب کیا ہوگا پھر اچانا کی قیسر حیات کے بدن میں ہلکا تراشہ پیدا ہوا اس کی کھلی ہوئی آنکھیں بجھنے لگیں اور چہرے پر موت کی زردی چھا گئی اس کا تنفس کم سے کم مدھم ہو کر رفتہ رفتہ ختم ہو گیا نادر نے اپنے کان اس کے سینے پر رکھے اور کوئی آواز نہ پا کر زارو قطار رونے لگا بہار توفان گرج رہا تھا اور بارش کا زورد بڑھ گیا تھا سمندر کی بیانک آواز بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی نادر کے حلق سے ایک تیز چیس نکلی اور وہ جھوپڑی سے باہر نکل آیا تیز ہوا کے جھونکے نے اچانک ہی اسے زورد کا دھکا دیا اور اس کا سر درف سے جا ٹکرایا خون کی ایک دھار پیشانی سے رخصار پر اور رخصار سے داڑی سے گزرتی ہوئی سینے پر گرنے لگی اس کے سر میں چکر آ گیا تھا اور پھر وہ آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا ہوش آیا تو آسمان روشن ہوتا جا رہا تھا سلسلہ کو پر چوٹیاں سونے میں نہا گئیں تھیں اور آسمان سے زمین تک آتشی ستون اترتے ہوئے نظر آ رہے تھے جنگل کے درختوں نے ٹہنیا پھیلا کر صبح کا استقبال شروع کر دیا تھا اور اجالہ پر وہ جوار میں پھیلتا جا رہا تھا نادر نے گھوم کر ادھر ادھر دیکھا تو تھوڑے فاصلے پر اسے فینٹ خاموش بیٹھا ہوا نظر آیا وہ چھل کر کھڑا ہو گیا اور اس نے فینٹ کو آواز دی تب فینٹ مرے مرے قدموں سے اس کے قریب پہنچا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا فینٹ میرا بھائی ہاں وہ ہم سے دور ہو گیا ہے فینٹ نے مغموم لہجے میں کہا اور نادر اس ٹوٹی جھوپڑی کی طرف بڑا جسے رات کی ہواوں نے اسے ادھر کر رکھ دیا تھا ٹوٹی جھوپڑی کی چٹائی اس کا کفن بن گئی تھی پھر انہوں نے اسی چٹائی میں لپیٹ کر قبر میں دفن کر دیا نادر نے کہا فینٹ اب ہمیں یہاں سے آگے بڑھنا ہوگا فینٹ نے محسوس کیا کہ نادر کی آواز میں اب ایک انوکھا عظم ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی خاص خیال نے اسی کیفیت بخشی ہو اور یہ بہتر بھی تھا آگے کی زندگی خاصی عجیب تھی اور کہاں نہیں جا سکتا تھا اسے کس انداز میں انہیں گزارنا ہوگا سو نادر نے فینٹ کی بات کا اترام کیا اور اس کے بعد وہ وہاں سے آگے بڑھ گئے اب نادر اور فینٹ تھے جو ہر طرح کے موسم کا مقابلہ کرتے ہوئے ساحل سے دور ہوتے چلے جا رہے تھے ناریل کے درختوں کا یہ سلسلہ تا حبد نظر چلا گیا تھا اور ان پہاڑی ٹیلوں تک پہنچا تھا جو دور سے نظر آ رہے تھے اور قرب و جوار میں ویرانی بکھری ہوئی تھی پھر خاصا وقت پائے کرنے کے بعد وہ ان پہاڑی ٹیلوں تک پہنچے جن کے درمیان چھوٹے چھوٹے رکھنے بنے ہوئے تھے اور ان رکھنوں میں پھنس پھنس کر بہار نکلا جا سکتا تھا یعنی دوسری طرف لیکن فینٹ نے یہی پیشنگوئی کر دی تھی اور اس نے کہا تھا مستر نادر ٹیلوں کی دوسری طرف یقینین طور پر جنگل بکھرا ہوا ہے کیا تم پتوں کی خوشبو محسوس کر سکتے ہو نہیں میں محسوس نہیں کر سکتا نادر نے جواب دیا لیکن میرا خمیر اسی مٹی سے اٹھا ہے اور مجھے بہت سی باتوں کا احساس ہو جاتا ہے پھر یہ ہوا کہ رات کا قیام انہوں نے ٹیلے کے اسی طرف کیا لیکن دوسری طبعہ کے آغاز کے ساتھ ہی وہ ایک رکھنے میں داخل ہوئے اور دوسری جانب پہنچنے کی کوشش کرنے لگے لیکن ابھی آدھا ہی فاصلہ تیہ کیا تھا کہ دفتن یہ بندوق چلنے کی آواز سنائی دی اور وہ دونوں سہم کر رک گئے نادر ساکت ہو گیا تھا اور فینٹ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہوا تھا نادر نے کہا یہ تو فائر کی آواز ہے ہاں میں نے محسوس کیا ہے مگر یہاں تم کیا سمجھتے ہو مستر نادر جنگلوں اور پہاڑوں میں رہنے والے اب جدید محل سے تنے ناشنا نہیں رہے ہو سکتا ہے یہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں کوئی ذہین قبیلہ آباد ہو ہمیں احتیاط کے ساتھ دوسری طرف دیکھنا چاہیے اور جب اس رکھنے کے آخری سرے سے انہوں نے دوسری طرف جھانکا تو انہیں دو خیمے نظر آئے جن میں کچھ افراد موجود تھے اور ان افراد کو دور سے دیکھ کر ہی اندازہ ہو سکتا تھا کہ وہ سفید نسل سے تعلق رکھتے ہیں فینٹ نے کسی قدر نا خوشگوار انداز میں کہا گوری چمڑی اور کالے دل کے لوگ آؤ ان کے قریب چلیں جیسا تم پسند کرو عظیم آقا تب وہ ان کی طرف چل پڑے اور کچھ لمحوں کے بعد انہوں نے انہیں دیکھ لیا اور ان کی طرف متوجہ ہو گئے وہ لوگ حیران تھے نادر نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ گیا جیسے یہ ظاہر کرنا چاہتا ہو کہ وہ بے ضرر انسان ہے اور سفید فارمو نے اسے گہی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے خوش آمدیت کہا ان میں سے جو شخص سربراہ تھا اس کا نام والٹن تھا اور والٹن ایک سخت گیر آدمی معلوم ہوتا تھا اس نے اپنی نیلی اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے نادر کو گھوٹتے ہوئے کہا یقیناً تمہارا تعلق محذب دنیا سے ہے تمہارے بدن کا یہ بوسیدہ لباس اور تمہاری جسامت یہ بتاتی ہے آپ کا خیال درست ہے مسٹر ہم ایک تباہ شدہ جہاز کے غرب آپ مسافر ہیں جو زندگی کے ہاتھوں مجبور ہو کر ساحل سے آ لگے ہیں آہ یہ تو بہت اچھی بات ہے ہمیں ویسے بھی تم لوگوں کی ضرورت ہے یعنی ان لوگوں کی جو ذہین ہو اور یہ تو افریقی نسل کا ہی معلوم ہوتا ہے ہاں لیکن میرا ساتھی ہے جو میرے ساتھ محذب دنیا سے آیا ہے گویا یہ انگریزی زبان بول سکتا ہے جی بہت اچھی طرح اور اپنی زبان وہ بھی تب تو یہ شخص ہمارے لیے بہت کام کا ثابت ہوگا کیونکہ مقامی لوگوں سے نمٹنے کے لیے ہمیں ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہوگی جو یہاں کے مقامی زبان بھی جانتے ہوں میں یہ فرض بخوشی انجام دے سکتا ہوں ماسٹر مجھے آزما کر دیکھئے فینٹ نے نرمی سے کہا اور ان لوگوں نے ان دونوں کو اپنے درمیان قبول کر لیا یہ تو بعد میں ہی پتا چل سکتا تھا کہ سہرائے آزم میں ان کی آمد کا مقصد کیا تھا لیکن بہرحال وہ سازو سمان سے آراستہ تھے ایک چٹان کی آرم انہوں نے خنجر بھی بندے ہوئے دیکھے اور ان کے ساتھ خاصا سازو سمان بھی تھا ماسٹر وولٹن نے اپنا تاروپ اور اپنے ساتھیوں کا تاروپ بھی کرا دیا تھا جس کے نتیجے میں نادر نے اپنا نام اور فینٹ کا نام بتایا اور بظاہر ایک خوشگوار فضا کا آغاز ہو گیا لیکن اس کے ساتھی انہوں نے چند سیاہ فاموں کو بھی دیکھا جو دور سے کچھ سازو سمان لیے ہوئے آ رہے تھے یہ ہمارے ساتھی ہیں مقامی لوگ جنہیں ہم نے اپنے لیے حاصل کیا ہے ان لوگوں کو کھانے پینے کے لیے بھی دیا گیا اور اترا ہوا ذین کا بنا ہوا لباز بھی چونکہ یہاں مقامی لوگوں کی موجودگی کے علاوہ کسی اور کی موجودگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن ان لوگوں کے مل جانے سے نادر کو خوشی ہوئی تھی اس کا غم بھی بڑھ سکتا تھا اور باقی صورتحال بھی بہتر ہو سکتی تھی یہ لوگ یہاں کیوں آئے تھے یہ ایک راز تھا لیکن نادر فوراں ایساس کو معلوم نہیں کرنا چاہتا تھا ویسے بھی اس نے اندازہ لگا لیا تھا وولٹن خاصا تیز اور چالاک آدمی ہے اور اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں دنیا بھر کی مکاری بھری ہوئی ہے ایسے کسی شخص کا محفوظ رہنا بہت ضروری تھا ایسے کسی شخص کا محفوظ رہنا بہت ضروری تھا اور اس وقت محفوظ رہنے کا یہی طریقہ تھا کہ وہ صرف وہ بات کریں جو ان کی پسند کے مطابق ہو چنانچہ ایسی طرح آگے کا سلسلہ جاری رکھا گیا اور وہ لوگ ان کے ساتھ گزر بسر کرنے لگے جس کا ابھی آغاز ہوا تھا بعد میں کچھ وقت کے بعد جب ان دونوں نے وولٹن کا اعتماد حاصل کر لیا تو وولٹن نے انہیں یہ بتایا کہ یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک پہاڑی سلسلہ پھیلا ہوا ہے جس کے بارے میں معلومات حاصل کر کے وہ یہاں تک پہنچے ہیں اور اس پہاڑی سلسلے میں کچھا سونا دستیاب ہو سکتا ہے چنانچہ وہ انتظامات کر رہی ہیں کہ پہاڑوں کی کھدائی کر کے یہ سونا حاصل کر سکیں اور یہ سن کر نادر کی آنکھوں میں روشنیاں جاگ اٹھیں گویا اس کا مقصد بھی یہاں سے پورا ہو سکتا تھا تقدیر اس قدر مہربان ہو جائے گی یہ اس نے نہیں سوچا تھا اور ابھی یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ اسے وولٹن کے ساتھ چامل ہو کر کامیابی حاصل ہو سکتی ہے یا نہیں چاروں افراد خچروں پر سوار ہو کر مقامی باشندوں کی مدد سے آگے بڑھنے لگے اور ان کی منزل ان کی نگاہوں میں تھی وولٹن نے نادر کو یقین دلایا تھا کہ سونے کی مناسب مقدار حاصل ہونے کے بعد اسے بھی اس کا حصہ دیا جائے گا باقی تمام چیزوں میں وہ برابر کا شریک ہوگا اور اسے سے اعتماد کی حد یہ تھی کہ وولٹن نے بدفطرت ہونے کے باوجود نادر کو ایک اندہ قسم کی بندوق فرام کی تھی اور کارتوسوں کی پیٹی بھی تاکہ وہ کسی بھی خطرے سے محفوظ رہ سکیں جن لوگوں کو وولٹن نے اپنے ساتھ لیا تھا وہ ایک مقامی قبیلے کے باشندے تھے جو گوناٹا کہلاتا تھا گوناٹا قبیلے کے یہ لوگ سفید فارموں سے واقع تھے جو سہرائے آزم میں خزانوں کی تلاش میں چکر لگاتے رہتے تھے اور کبھی زندگیاں پھو بیٹھتے تھے اور کبھی ان سیاہ فارموں کے لیے اچھی خاصی اشیاں مہیا کر کے جاتے تھے جن میں صرف کپڑوں کے تھان اور ایسی ہی دوسری اشیاں ہوا کرتی تھی جو افریقہ کے باشندوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہوتی تھی پہاڑوں اور چٹانوں کے درمیان جنگلوں کے سلسلے عبور کرتے ہوئے بلا کے وہ ایسے ناہموار پہاڑی سلسلوں کے قریب پہنچ گئے جہاں چاروں طرف درف بکھرے ہوئے تھے اور ان کے درمیان کے ٹیلے موجود تھے اور یہی وہ جگہ تھی جہاں سے سونے کی کھدائی کی جا سکتی تھی والٹن نے اپنی نگرانی میں یہ کام شروع کر دیا تھا اس کے ساتھ دادہ افراد نہیں تھے سوائے قبیلے کے ان لوگوں کے جو بہرال ان کے احکامات کی تعمیل کرتے تھے اور یہ حیرت کی بات تھی اور ان کے بارے میں اکراج فینٹ نے نادر کو بتایا میرے پیارے دوست اور میرے ساتھی اگر میں تمہیں اپنا بوس کہوں تو تم اسے تسلیم کر لو بے نہیں تم میرے صرف دوست ہو چلو ٹھیک ہے تمہیں بتاؤں گا وناٹا قبیلے کے یہ لوگ بڑے مکار ہیں اور تم جو چوڑی ہڈیوں والے شخص کو دیکھتے ہو جس کا نام سینوٹ ہے وہ بڑا ہی خطرنات آدمی ہے اور اس کے منصوبے کچھ اور ہی ہیں کیا؟ وہ ان آقاؤں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے اور صرف منتظر ہے کہ پہاڑوں سے کچھا سونا برامند ہو جائے تمہیں کیسے معلوم؟ وہ لوگ بار بار مجھے بھول جاتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ میں خود بھی افریقہ کا باشندہ ہوں اور میری ماں نے مجھے اس خطے کے ہر علاقے کی زبان سکھائی ہے اور میں ہر وہ زبان سمجھ سکتا ہوں لیکن نظار نہیں کر سکتا جو افریقہ میں بولی جاتی ہو تو کیا یہ لوگ کوئی ایسی منصوبہ بندی کر رہے تھے؟ ہاں ان کا یہی ارادہ ہے اور موقع ملنے پر وہ ہمارے ساتھ دقداری کریں گے لیکن وہ تو یہی کے باشندے ہیں انہیں سونا حاصل کرنے میں بھلا کیا درقت ہو سکتی ہے؟ بے شک یہ جانتے ہیں وہ لیکن سونے کا حصول ان کے علم میں نہیں ہے البتہ اپنے آقاؤں کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی نیت کیا ہے اور تمہیں ان کے اور سفید فارموں کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنایا گیا ہے؟ ہاں لیکن میں صرف اتنا ہی بولتا ہوں جتنا میرے لئے ضروری ہو تو ٹھیک ہے کیا ہم والٹن کو اس سے آگا کرنے؟ نہیں دوست ایسا نہیں ہے والٹن بھی کوئی بہتر آدمی معلوم نہیں ہوتا کون جانے سونے کے حصول کے بعد اس کا نظریہ کیا ہو؟ ہاں یہ تو ہے اس کے علاوہ ایک بات میں تمہیں اور بتاؤں دوست کیا؟ ہمیں ایسے تھیلے درکار ہیں جن میں ہم اپنے جسموں کو رات کے وقت محفوظ کر سکیں وجہ یہ ہے کہ رات کو یہاں ایک خاص قسم کی مکھی سفر کرتی ہے اور یہ مکھی اگر کٹ لے تو انسان شدید بخار میں مبتلا ہو کر گھنٹوں میں چٹ پٹ ہو جاتا ہے چنانچہ رات کو خصوصی طور پر سونے کے لیے ہمیں یہ تھیلے درکار ہوں گے مگر ایسا کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے ان لوگوں کے پاس خیموں کے لیے جو کینویس کے ٹکڑے پڑے ہیں یعنی خیمیں اگر پھٹ جائیں تو وہ انہیں پیون لگانے کے لیے استعمال کر سکیں وہ ہمارے کام آ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کیا والٹن کو اس سے آگاہ کر دینا مناسب نہیں ہوگا یہ اس کا اعتماد حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہوگا فینٹ نے جواب دیا اور جب یہ بات نادر کے ذریعے والٹن کو معلوم ہوئی تو اس نے خوف زدہ انداز میں کہا آہ یہ تو مشکل بات ہے چونکہ ہمیں اسی علاقے میں طویل قیام کرنا ہے لیکن اس کے لیے ہم نے یہ سوچا ہے کہ ایک بہتر جھوپڑی بنائی جائے مکھی کا خطرہ تو رات ہی کو ہوتا ہے نا ہاں تو ہم رات کو اپنا کام جل ختم کر کے اپنے خیموں میں محفوظ ہو جایا کریں گے تو ایسا ہی کیا گیا اور ان لوگوں نے دیکھا کہ افریقہ کے ان قبائلیوں نے جن کا تعلق گوناٹا سے تھا اپنے لیے اور ہی طریقہ اختیار کیا یعنی جنگل کی گھاسوز جمع کر کے انہوں نے اپنے گرد آف کا حصار بنا لیا اور اس آف کے حصار میں آرام کی نیند سو گئے یہ بھی ایک اچھا طریقہ تھا لیکن خیموں کو مضبوطی سے بند کر لیا جاتا تھا اور ناظر اور فینڈ کو بھی ان خیموں میں جگہ دے دی گئی تھی جہاں وہ گومری بنائے پڑے ہوا کرتے تھے لیکن پھر یوں ہوا کہ انہوں نے کھدائی شروع کر دی اور کچھے سونے کی تھوڑی بہت مقدار انہیں حاصل ہو گئی لیکن مولٹن نے مایوسی سے کہا کہ یہ مقدار اتنی نہیں ہے جس سے وہ اتمنان کی زندگی بسر کر سکے اور وہ سوچیں کہ سونے کا بڑا ہزخیرہ وہ یہاں سے لے جائیں گے اس کے لیے انہیں یہاں سے آگے بڑھنا پڑے گا چونکہ ان کے پاس نقشیں موجود تھے ان کے مطابق پہاڑوں کا سلسلہ بہت دور تک پھیلا ہوا ہے جن میں سونا پایا جاتا ہے تو سب نے اس بات سے اتفاق کیا اور گناٹا قبیلے کے لوگوں نے بھی اس سے انحرات نہیں کیا اور وہ آگے بڑھنے کی تیاریاں کرنے لگے لیکن پھر اسی رات ایک حادثہ ہو گیا وہ دو افراد جو کسی ضرورت کے تحت رات کے وقت خیمے سے باہر نکل گئے تھے اور ان اداہی دائیات کو یاد نہیں رکھ سکے تھے جو والٹن نے انہیں دی تھی ان زہریلی مکھیوں کا شکار ہو گئے زہریلی مکھیوں نے ان کی گردنوں پر کٹا اور وہ چیفت ہوئے اندر واپس آ گئے اس کے بعد انہیں شدید بخار ہوا اور دوسری صبح دیکھتے ہی دیکھتے وہ زندگی سے ہٹ کر موت سے ہم آغوش ہو گئے والٹن کے حواظ جواب دے گئے تھے ویسے بھی اپنی اس ناکامی سے وہ خاصا دل برداشتہ نظر آنے لگا تھا اور آگے بڑھنے کے تصور سے کچھ خوف محسوس ہوتا تھا وہ دن بڑے غم و اندوں کے عالم میں گزارا گیا جبکہ گوناٹا کے لوگ شکار کی تلاش میں نکل گئے تھے اور پھر اس دن کے خاتمے کے بعد رات کو بہت گزرنے لگا والٹن اور اس کا ایک ساتھی جس کا نام ایرن تھا بڑے مغموم ایک گوشے میں سے جھکائے بیٹھے رہے تھے پھر جب صبح کو وہ جا گئے تو انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا یعنی والٹن اور اس کا ساتھی دو خچروں کے ہمراں غائب تھے اور خیمے وغیرہ وہ وہیں چھوڑ گئے تھے یہ ناکابل یقین سی بات ہے فرنڈ نے اس خچے کا اظہار کیا اور بولا یہ بھی ہو سکتا ہے آقا کہ سونا ان گوناٹا والوں نے غائب کر دیا ہو اور ان دونوں کو بھی ان کے ساتھیوں کے قریب کسی قبر میں سلا دیا ہو تم دیکھ رہے ہو آگے کی پہاڑیوں میں کچھ غار بھی نظر آ رہے ہیں ہو سکتا ہے انہیں مرنے کے بعد اسی غار میں منتقل کر دیا گیا ہو بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے اگر ایسا تھا تو انہوں نے ہم دونوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دینا چاہیے تھا اور کیا انہیں یہاں سے فرار نہیں ہو جانا چاہیے تھا فنٹ اس بارے میں غور کرنے لگا پھر بولا تمہاری بات وزندار ہے ہاں اگر ایسا ہوتا تو ان لوگوں کا یہاں رکنا مناسب نہیں تھا اور اگر یہ یہاں رکے ہی تھے تو پھر جس طرح انہوں نے والٹن اور اس کے ساتھی کو موت کے گھاٹ اتارا اسی طرح ہمیں بھی ختم کر دینا چاہیے تھا لیکن آقا ان لوگوں کے تیور خطرناک دکھائی دیتے ہیں اور چونکہ اب مسٹر والٹن تو فرار ہو گئے ہیں چنانچہ ان کی باقیات پر ہمارا کمزہ ہے ہم کیوں نہ ان لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آئیں اور انہیں اپنے آپ سے جدا کرنے تاکہ ہم آسانی سے اپنا کام آگے کا سر انجام دے سکیں نادر نے حسد دری نگاہوں سے فرینڈ کو دیکھا اور کہا فرینڈ سونے کا حصول تو میرا بھی مقصد ہے ہم دونوں بھائی اسی غرض سے یہاں پہنچے تھے تم نے آج تک کبھی ہم سے ہماری کہانی نہیں سنی مناسب موقع ملنے پر ہی میں تمہیں اپنی کہانی سناؤں گا ٹھیک ہے دوست لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے اور پھر دونوں نے آپس میں مشورہ کیا اور فرینڈ نے نوپٹ سے کہا میرے ساتھی اب چونکے ان چاروں میں سے دو مر چکے ہیں جو یہاں ایک خاص مقصد لے کر آئے تھے اور دو فرار ہو گئے ہیں غالباً زیری مکھیوں کے سخوف زدہ ہو کر انہوں نے وہ سونا لے جانے پر اقتفاہ کیا ہے جو انہوں نے اب تک حاصل کیا تھا لیکن ہمارا مقصد سونے کا حصول نہیں ہے اس لیے یہ بہتر ہوگا کہ تم لوگ بھی ہم سے جدہ ہو جاؤ اور ہم اب تنہ رہنا چاہتے ہیں تو اس نوپٹ نے کہا لیکن تم یہاں تنہ رہ کر کیا کروگے یہ معلوم کرنا تمہارا کام نہیں ہے تو حد سے زیادہ چلاک بننے کی کوشش کرتا ہے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم اپنی زبان بند رکھ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حقیقت پر مبنی ہے اور تمہارے لیے اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہے کیا تم یہ بہتر نہ سمجھو گے کہ اب اپنے کام سے کام اپنے اپنے کام سے لگو لیکن ہمارا مابضہ کون ادا کرے گا سونا تو وہ لوگ لے جا چکے ہیں اس کی ذمہ داری ہم نے قبول نہیں کی اور نہ ہی جیسا کہ تم جانتے ہو ہم ان کے ساتھیوں میں سے تھے ہم تو وہ تھے جو سمندر کی لیروں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے یہاں آ نکلے تھے لیکن تمہیں وہ کام کرنا پڑے گا جو تمہارا ہمارا سفید آقا کرنا چاہتا ہے کرنا چاہتا تھا یعنی سونے کا حصول اتنا سونا حاصل کر کے ہمیں دو کہ ہمارا اتنے دن گزارہ ہو جائے نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں موت سے ہم کنار ہونا پڑے گا نوپٹ نے اپنے لمبے چوڑے بدن کو دیکھتے ہوئے کہا اور اس ساتھ نادر کا بھی ارادہ نہیں تھا جو واقعہ پیش آیا یعنی نادر یہ نہیں چاہتا تھا کہ ان میں سے کسی کی زندگی کا خاتمہ ہو لیکن فینٹ اس نوپٹ کا یہ لہجہ برداشت نہیں کر سکا تھا اس نے کسی اڑے بیسے اڑے بیسے کی طرح گردن جھکائی اور سر کی زوردار ٹکر سنوپٹ کے سینے پر ماری اور اسے دھکیلتا ہوا اس چٹان تک لے گیا جو سنوپٹ کے آقا میں موجود تھی اور پھر ایک عجیب منظر دیکھنے میں آیا اور شاید نادر کو بھی اس بات کی امید نہیں تھی کہ فینٹ اس قدر ساپت پر آدمی ہو سکتا ہے زوردار آواز کے ساتھ سنوپٹ کا پیٹ پھٹ گیا اور پیچھے سے چٹان کے دباؤں نے اس کی پسکیاں توڑ دیں سنوپٹ کے حلق سے ایک زوردار آواز نکلی اور وہ سب خوف سے اچھل پڑے سنوپٹ کے مو سے خون کا فوارہ بلند ہو رہا تھا غالباً اس کے اندرونی عذاب بلکل ہی ٹوٹ پھوٹ گئے تھے پھر وہ اندھے مو زمین پر آ رہا تھا لیکن ایسے وقت میں نادر کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ فینٹ کی جان بچانے کی کوشش کرے چنانچہ اس نے جلدی سے رائفل نکالی اور اس کے دو فائر فضا میں کیے جس کے نتیجے میں گناٹا قبیلے کے تمام افراد سر پر دوڑ گئے تھے اور ان کا دور دور تک نام و نشان نہیں ملا تھا اس طرح نادر نے فینٹ کی جان بچا لی کیونکہ وہ لوگ فینٹ سے اپنے حاقہ پہ انتقام لینے کے لیے تیار کر رہے تھے گناٹا والے افراد سرار ہو چکے تھے اور نادر کے ذہن میں بے شمار خیالات آ رہے تھے ان میں پہلا خیال یہ تھا کہ اس کا ساتھی فینٹ ایک مضبوط اور لوہے کا سر رکھنے والا آدمی ہے اور ضرورت کے وقت وہ اس قدر خوکوار بھی ہو سکتا ہے کہ سادگی اور آسانی سے کسی کے جان لے لی جائے اس کے علاوہ وہ اس کے لیے اس لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ اس کا ساتھ کیسے بھی حاصل ہوا ہو لیکن یہ ایک اقتی کے محضب دنیا سے یہی اس کے ساتھ آیا تھا اور بھائی کی جدائی کے بعد یہ اس کے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑی جسامت والا بڑے ذہن سے نہ سوچ سکتا ہو اور اس کے دل میں یہ بات بلکل نہ آئی ہو کہ جس شخص کو اس نے قتل کر دیا ہے وہ بہر طور ایک قبیلے کا آدمی تھا اور اس بات کے امکانات تھے کہ قبیلے والے اس سنتقام لینے پر تل جائیں ایسی جگہ دو افراد کتنی دوے تک انہیں روک سکتے تھے حالانکہ بندوق کے دھماکے ان کے لیے انتہائی خوفزدہ کرنے کا باعث بنے تھے اور اس سے نادر کو بھی یہ اندازہ ہو گیا تھا وہ آتشی ہتھیاروں سے خوفزدہ ہوتے ہیں لیکن اب پچھلے تمام احساسات کو بلا کر اپنے اورفین کے تحفظ کا بندوبست کرنا تھا اس دہانت کے ساتھ جو محذر دنیا کا عطیہ تھی اور اس کا بھائی کی ہدایت تھی کہ وہ حمد نہ ہارے مرنے والا اپنے وجود اس کے وجود میں زم کر کے اس دنیا سے چلا گیا تھا اور اب سے وہ سب کچھ کرنا تھا چنانچہ وہ نائے فیصلے کرنے لگا بات صرف یہ نہ رہی تھی کہ ناظر کو اپنی قسم پوری کرنے کے لیے خزانے کی تلاش تھی بلکہ اب یہ عمل اس کے لیے ایک مقدس تحریک بن کر رہ گیا تھا اس کے دل میں بہت سے خیالات تھے فرخندہ جس کی آنکھیں اب بھی اس کا راستہ تک رہی ہوں گی حالانکہ اتنا وقت گزر گیا وہ سوچ سکتا تھا کہ کمزور فرخندہ اپنے ظالم باپ اور بھائی کا مقابلہ نہیں کر سکی ہوگی دو ہی باتیں تھیں یا تو اتنی زندگی مات کے حوالے کر دے یا پھر باپ کے حکم کے مطابق اس کی مرضی کے کسی شخص سے شادی کر لے اگر اس نے ایسا کر بھی لیا تو یہ بات برداشت کی جا سکے گی کیونکہ وہ کمزور لڑکی دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی دوسری بات اس حویلی کے درو دیوار تھے جن کے بارے میں جب بھی تصور کیا جاتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے اس کی کھلے دروازیں نادر پہ انتظار کر رہی ہوں اس کے علاوہ قیسر حیات کی وسیعت جب بھی کبھی ان تمام باتوں کے بارے میں سوچنا دلی قدیب کیپیس کا شکار ہو جاتا اندر سے ایک قوت اُبھرتی جو اسے مجبور کرتی کہ جتنا بھی بن پڑے وہ سب کچھ قد حاصل کرے جس کے لیے اس نے اور اس کے بھائی نے ان ویرانوں کا سفر شروع کیا تھا اور جس کے بعد یہ تباہی ان پر نازل ہوئی تھی ادھر سب سے بہترین دوست فینٹ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے زندگی کے آخری سانس تک اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری بات جو تھی وہ یہ کہ اپنی اور فینٹ کی افادت کی جائے یہ احساس اس کے دل میں اس قدر جر پکڑ چکا تھا کہ اب وہ ان راتوں کو مکمل طور پر تبدیل کر دینا چاہتا تھا اور اس نے اپنے دل سے خوف احراست کے اور غم و یاس کی کیفیت کو ختم کرنے کی کوششیں شروع کر دی تھی چنانچہ سہانت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا کہ غیر ضروری ساز و سامان سے نجات حاصل کر لی جائے خیموں کی انہیں ضرورت نہیں تھی کیونکہ آسمان کی چھت اور زمینی سب سے مناسب پناہ گاہ ہوتی ہے اگر یہ خیمیں خچنوں پر لادے لادے پھریں گے تو شاید اپنا مقصد پانے میں انہیں دکت ہو پین سے مشورے کے بعد یہ بھی تیہ کیا گیا تھا کہ سونے کے یہ پہاڑ جس سے کچھا سونا برامت ہوتا ہے بہت سخت ہے اور انہیں کٹنے کے لیے آلات کی ضرورت بھی تھی چنانچہ جو آلات وہ لوگ اپنے ساتھ لائے تھے ان میں سے صرف تھوڑے سے آلات اپنے ساتھ لے گئے تھے خاص توجہ ان ہتھیاروں پر تھی جو اب ان کے پاس محفوظ رہ گئے تھے اور یہی ان کے لیے بہت بڑا سہارہ تھے اور تیہ کر لیا گیا تاکہ انہیں انتہائی ضرورت کے وقت استعمال کیا جائے اس کے علاوہ نادر نے فین کو یہ ہدایت بھی کر دی تھی کہ غیر ضروری طور پر کسی شخص کو ہلاک نہ کیا جائے بہرحال یہ اس کے اہل وطن ہے ہاں اگر بہت ہی ضروری بات درپیش ہو تو پھر مجبوری ہے یوں انہوں نے سفر کا راستہ کٹ کر ایک سمٹ اختیار کی اور پھر ایک دن اور ایک رات سفر کر کے اس جگہ سے کافی دور نکل آئے تھے فینٹ ایک بہترین ساتھی ثابت ہو رہا تھا وہ خدمتگاروں کی طرح نادر کا ہر کام کیا کرتا تھا اس سے نادر کو شرمندگی ہوتی تھی اس نے کہا فینٹ میں تمہیں اس طرح کام کرتے نہیں دیکھ سکتا بہتر تو یہ ہوگا کہ تم صرف میرے ساتھی کی حیثیت اختیار کرو فینٹ نے محبت درے لہجے میں کہا اور میرے دوست میرے لیاد اس دنیا میں تمہارے سوا اور کوئی نہیں ہے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ زندگی کی آخری ساتھ بھی تمہارے خدموں میں ختم ہو چنانچہ مجھے اپنے خدمت کرنے دو جہاں میں کہیں تھکن محسوس کروں گا تم سے کہہ دوں گا کہ میری مدد کرو اس وقت اگر تم میرا ساتھ دوگے تو مجھے خوشی ہوگی فینٹ نے نادر کی زبان بند کر دی تھی اور ان دونوں کا یہ سفر جاری رہا سہرہ جنگل دریا پہاڑ گلدلے اس کے راستے میں آتے رہے اور وہ بڑی خوش سلبی سے انہیں عبور کرتے رہے ایک عجیب سی کیفیت ایک عجیب سا تصور ان کے ذہنوں پر سوار تھا اور وہ اپنی منزل کی تلاش میں ایک سرگردہ تھے بس سفر جاری تھا یہ سوچے سمجھے بغیر کہ رخ کس جانب ہے اس دوران انہیں چھوٹی چھوٹی آبادیاں بھی نظر آئیں تھیں لیکن انہوں نے ان آبادیوں میں داخل ہونے سے گریز کیا تھا اور جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا وہ ان سے بچنے کی کوششوں میں سرگردہ تھے بس ایک لگن ایک احساس ایسا جو ذہن کے کسی پرسرار گوشے میں چھپا ہوا تھا ناظر کو آگے لیے جا رہا تھا نظرانے اسے کیوں یقین تھا کہ منزل اسے ملے گی اور ضرور ملے گی حالانکہ کبھی بھی مایوسیوں کا حملہ ہوتا تھا اور وہ یہ سوچتا تھا کہ اب اسے اس دنیا میں ملکل تنہا رہنا ہے ایک بھائی تھا جس نے ساتھ چھوڑ دیا تھا جبکہ دونوں اسی ارادے سے نکلے تھے کہ دنیا کو تسخیر کریں گے اور اپنے لئے وہ سب کچھ حاصل کر لیں گے جو ان کے باپ کی وجہ سے ان سے چھن گیا ہے اور یہ سفر جاری رہا اور اس رات وہ ایک ایسے پرسرار علاقے میں پہنچے جو چاروں طرف سے چٹانوں سے گھرا ہوا تھا پرہبہ چٹانے ہر سمدھ بکری ہوئی تھی اور ان میں گاروں کے دہانے نظر آ رہے تھے لیکن اس تمام تر سفر کے دران انہوں نے ایسے بہت سے منازل دیکھے تھے جو انسانی دل کی حرکت بند کر دینے کے لئے کافی ہوں اور وہ جبار سے خوفناک درندے اس طرح گزر جاتے تھے کہ عام شہری زندگی میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن تقدیر ان کا ساتھ دے رہی تھی مہتن سے بہت دور تھی اور وہ ان خوفناک حالات سے بھی بچ کر آگر نکل جاتے تھے جن پر انہیں خود بھی تبھی حیرت ہوتی تھی اب تھوڑی سی مزاج میں خوشت شگفتگی بھی آ گئی تھی کیونکہ گزرا ہوا وہ بھلا دینا ہی زندگی کی علامت ہوتی ہے سو وہ ایسا ہی کر رہے تھے اور اس ساتھ انہوں نے جن جگہ قیام کیا وہ ایک غار کے سامنے پھیلی ہوئی چٹان تھی جو پلیٹ فارم کی مانند محسوس ہوتی تھی اور تھوڑی سی بلندی پڑ تھی لیکن یہ جگہ اس لحاظ سے بہت بہتر تھی کہ اگر بارش ہو جائے تو تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر وہ غار کے سائے میں پہنچ جائیں جگہ اتنی پسند آئی کہ فینڈ سے مسکراتے ہوئے کہا موزل دوست اگر ہم اسی جگہ کو ہم اپنا مستقل مسکن بنا لیں تو کیسا رہے گا ہم مستقل تو کہیں بھی نہیں ہو سکتے فینڈ کیونکہ جب تک ہمیں ہماری منزل نہ نظر آ جائے میں نے تو سے پذلائے مزاق کہا ویسے اگر تمہاری اجازت ہو تو میں سائبان کے نیچے گہری نیند لے لوں بہت عرصہ ہوا کھلے آسمان کے نیچے ہی سوتے ہوئے میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں ناظر نے کہا اور فینڈ غار کے سائے میں جا کر سو گیا جبکہ ناظر اس کی دیوار سے پشت لگا کر بیٹھ گیا تھا اس کی نگاہیں اندھیرے میں اپنا ماضی تلاش کر رہی تھی اس ماضی میں سب کچھ موجود تھا اس کا گھر وہ خوبصورت حویلی جس کی شان ہی نرالی تھی جس کے بارے میں جب بھی سوچتا دل تو ایک عجیب سا احساس ہونے لگتا بچپن کے دن بھی کتنے سوہانے ہوتے ہیں ہر مشکل سے بے نیاز ہر احساس کے آدین دن جانے کیا کیا ہوتا ہے ان دنوں میں اور ماضی تو اتنی حسین چیز ہے کہ جب بھی اسے تصور میں بساؤ زندگی کی خوشیاں حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس ماضی میں فرخندہ بھی تھی فرخندہ اس کی بچپن کی دوست اس کی معصوم پرازدار اس کا سارا بچپن اس کے ساتھ گزرا تھا معصوم کھیل کھیلتے ہوئے اس کے بعد جوانی کا احساس جو گالوں پر شفق پھیلا دیتا ہے وہ اقرار جو زندگی کی آخری سانس تک ذہن کی گہرائیوں میں پوشیدہ رہتا ہے بہت دیر تک وہ ان تمام باتوں کے بارے میں سوچتا رہا چشم تصور میں اس نے فرخندہ کو دیکھا جو اپنے گھر میں اپنے بستر پر لیٹی اس کی تصویر دیکھ رہی تھی یہ احساس تھا جس نے اسے متحرک شے پر توجہ دی جو کافی فاصلے پر ایک سیاہ چٹان کے قریب نظر آ رہی تھی اور یہ نظر کا وہمہ نہیں تھی کوئی ہستی تھی جو وہاں موجود تھی کوئی جانور کوئی درندہ کون ہو سکتا ہے لیکن پھر اس نے اسے اپنی نظر کا وہمی سمجھا بجانے کیا خیال آیا اسے کہ اس نے فرنٹ کو آواز دی اور طاقتور افریقی میں بہت سے خصوصیات تھی جن میں سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ وہ کتنی ہی گیاری نین سو رہا ہو ایک آواز پر جاگ اٹھتا تھا فرنٹ چوک کر اٹھ گیا اور اس نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا ابھی صبح تو نہیں ہوئی ہاں صبح نہیں ہوئی تو پھر مجھے آواز دینے کی کوئی خاص وجہ تھی ہاں کیا اگر تیری نین خراب نہیں ہوئی فرنٹ تو ذرا اٹھ کر بیٹھ جا نادر نے کہا ہاں میری نین تو خراب نہیں ہوئی لیکن لیکن ہاں کیا لیکن ہاں اس وقت میں جو خواب دیکھ رہا تھا وہ بڑا خوبصورت تھا میرے لئے کیا خواب دیکھ رہا تھا نادر نے اس چٹان پر نگاہیں جماتے ہوئے دیکھا جہاں وہ کسی شے کو متعارک دیکھ چکا تھا شروکہ میری ماں تو اپنی ماں کو خواب میں دیکھ رہا تھا ہاں پھر یہ تو اچھی بات ہے کم از کم تیرے دل کو سکون تو ہوا ہوگا مجھے دیکھ فرنٹ میں تو اپنی ماں کو خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا چونکہ اس کے خدوخال میرے ذہن میں موجود ہی نہیں ہے کیا وہ تیرے شعور میں آنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی تھی میرے دوست ہاں ہاں بڑے بدنصیب ہوتے ہیں وہ میں تو پھر بھی خوش ہوں کہ مجھے طویل عرصے تک اپنی ماں کے ساتھ رہنے کا موقع ملا اور تو نے خود بھی دیکھا وہ ماں ہی تو تھی جس نے تیری اور میری قربت کو دوستی میں بدل دیا ہاں ماں عظیم چیز ہوتی ہے کیا کہہ رہی تھی تیری ماں مجھے میری مشکل کا حل بتا رہی تھی وہ کیا تو کس مشکل میں گرفتار ہے میرے دوست تیری مشکل میری مشکل ہے یہ بات تو تو بھی جانتا ہے میرے آقا عظیم آقا ہاں یہ تو ہے لیکن ماں کیا کہہ رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ تیرے آقا کو وہ سب حق کچھ حاصل ہوگا جو اس کی خواہش ہے لیکن اس کے لیے وقت ذرکار ہے ناظر نے محبت پری نگاہوں سے اس پرنور دل والے کالے آدمی کو دیکھا جس کا اندر اجالہ ہی اجالہ تھا سفیدی ہی سفیدی تھی وہ سمجھ رہا تھا کہ فینٹ یہ بات اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہہ رہا ہے اور بہرحال فینٹ ایسے ہی خوبصورت دل اور ذہن کا مالک تھا وہ بولا اور کیا کہا تیری ماں نے کہنے لگی کہ اسے اس کی منزل ایک عورت کی وجہ سے ملے گی اوہ اور وہ عورت کہاں ہے اسے تلاش کرنا پڑے گا اگر تو مجھے کچھ اور وقت دیتا تو شاید میں اپنی ماں سے اس کا پتہ بھی پوچھ لیتا فینٹ نے جواب دیا فرحال میں تیری توجہ ایک طرف مبزول کرانا چاہتا ہوں خیریت تو ہو میں تو بھولی گیا کہ تُو نے مجھے آواز دیتی اور تُو مجھے بلا وجہ سوتے سے نہ جگاتا بات بتا کیا بات ہے کون بھی ایسی بات ہے جس نے تجھے مجھے آواز دینے پر مجبور کر دیا وہ اس چٹان کی طرف مجھے کوئی شئے متحرک نظر آ رہی ہے یہ جنگل ہے ویرانہ ہے اور یہاں لاتادات درندے ہوتے ہیں ہاں اسی لیے میں نے تجھے آواز دی کہ کہیں یوں نہ ہو کہ میں اسے دیکھنے کے لیے وہاں چل پڑوں اور یہاں تو میری تلاش کرتا رہ جائے مگر کس طرف وہ اس طرف نادر نے ایک طرف اشارہ کیا اور فینٹ کے نگائے اس جانب اٹھ گئی پھر وہ آہستہ سے بولا آسمان والے کی قسم آسمان والے کی قسم یہ تو واقعی کچھ اور ہے کچھ بھی ہے وہ کمسم کوئی جانور نہیں ہے دیکھو اس کے جسم میں ہلکی ہلکی لرزشیں ہو رہی ہیں کیا چلیں اگر تو کمچھتا ہے کہ فینٹ بزدل ہے تو یہ تیری خوش خیالی ہے ایسی بات نہیں ہے میں تُس سے دس قدم آگے چلوں گا لیکن ذرا ہتیاروں کے ساتھ اور اس دوران فینٹ نے ایک اور کام بھی کیا تھا اس نے ایک انتہائی مضبوط لپری کو نوکدار کر کے اس کا بھالا بنا لیا تھا اور فینٹ نے اپنے اس بھالے سے بڑے بڑے قوی حیکل جانور شکار کر ڈالے تھے اور خود نادر نے اعتراف کیا تھا کہ یہ بے آواز ہتیار بندوق سے کہیں بہتر ہے کیونکہ بندوق کارٹوس کی موتاج ہوتی ہے سو وہ لوگ تیار ہوئے اور وہاں سے نیچے اتر آئے ایک طرف فینٹ نے اپنے ہاتھ میں لکنی کا بھالا سمال لیا تھا اور دوسری طرف نادر نے بھی بندوق پلوٹ کر لی تھی تاکہ ضرورت پڑھنے پر کوئی مشکل پیش نہ آئے اور وہ آئیس کا اس طرف بڑھ رہے تھے جہاں وہ چٹان موجود تھی پھر کچھ وقت کے بعد وہ چٹان کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی عورت اچھل کر کھڑی ہو گئی ہے تاروں کی مدم چھاؤں میں وہ اس کا حیولہ دیکھ رہے تھے اور شاید قریب سے اس کے نقوش بھی کیونکہ روشنی اس قدر کم بھی نہیں تھی کہ اس کے نقوش نظر نہ آسکے عورت کو انہوں نے قبضہ دا دیکھا اور جب عورت نے فینڈ پر نگاہ ڈالی تو اس کا بدن بری طرح کاپنے لگا اور پھر وہ گھٹنوں کے بل جھکی اور فینڈ کے سامنے دوزانوں ہو گئی ارے واہ زندگی میں پہلی بار ایک ایسی عظیم شخصیت مجھے ملی ہے جو مجھے سجدہ کرے فینڈ نے انگریزی زبان میں کہا اس نے جانبود کر انگریزی زبان استعمال کی تھی کیونکہ وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ عورت جس لباس میں ملبوس ہے وہ قبائلی لباس ہے اور یہ کوئی معذب دنیا کی عورت معلوم نہیں ہوتی میں دونوں آگے بڑے اور عورت کے قریب پہنچ گئے تب فینڈ نے اس سے کہا اے عورت سیدھی ہو کر بیٹھ میں تجھ سے کہتا ہوں اور عورت سیدھی ہو گئی اس سے پہلے فینڈ کو دیکھا پر نادر کو اور اس کے بعد آہستہ سے بولی رب عظیم کی قسم جو میری نگاہوں کے سامنے آنے والا تھا سامنے آ گیا ہے ہاں آسوان سے اترنے والے تیری آمد میرے لئے خوشی کا باعث ہے بری بھی ہم تو زمین ہی کے باشندے ہیں فینڈ نے کہا جو بلتا ہے تو تیرا گھلیا تیری جسامت ہاں میں اس قدر احمق بھی نہیں ہوں بچکن میں میں نے تیرے بارے میں سنا تھا تو دیرتا ہوں کا دیرتا ہے میں اس بات کو نہیں مانتی اگر جو مجھے دیرتا کہتی ہے تو یہ میری خود کشکش قسمتی ہے اور سن رہے ہو تو اس عورت کی بات میرا خیال ہے میرا مرتبہ بڑھنے والا ہے نادر مسکرہ کر اسے دیکھتا رہا پھر بولا مگر تو کون ہے میرے بارے میں جاننے کی کوشش مت کرو میں شدید غم کا شکار ہوں اور بری حالت ہے میری مقدس دیکھتا اگر تو اس وقت میری بھوک دور کر سکے تو میں ہمیشہ تیرے گن گاؤں گی کیا تو بھوکی ہے ہاں شاید مجھے بھوک سے یہ چوتھا روز ہے تب تو ہمارے ساتھ آؤ فینڈ نے کہا نادر اس دران خاموش ہی رہا تھا میں تو اس دران فینڈ سے کافی حد تک مقامی زبان سیکھ چکا تھا اور اب وہ یہ زبان بہ آسانی بولر سمجھ سکتا تھا چنانچہ عورت کی اور فینڈ کے دمیان ہونے والی اس گفتگو کو اس نے بہت کو بھی سنا اور سمجھا تھا بہر آل ایک انسان کا معاملہ تھا ان کے پاس کھانے پینے کی بے شمار اشیاء موجود تھیں جن سے بھوک پیاس بٹائی جا سکتی تھی خیال وہ خود ہی رکھا کرتا تھا چنانچہ عورت کو لیے ہوئے وہ اپنی روا پہنچ گئے پھر ٹوڑی سے بلندی تک پہنچنے پہنچے ان کے بعد انہوں نے عورت کو سہارا دیا اور انہوں نے اوروشنی معورت کی شکل و صورت دیکھی تھی وہ مقامی لوگوں کی طرح گہری سیاہ رنگ کی نہیں تھی بلکہ اس کا رنگ کچھ گندمی مائل تھا اور ڈالوں کی رنگت بھی کچھ ایسی ہی تھی جبکہ آنکھوں کی سیاہ رنگت مقامی لوگوں کی طرح تھی اور اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھی اس کی عمر بھی بہت زیادہ نہیں تھی لیکن بہت اور جوانی کے دور سے گزر چکی تھی وہ لوگ اسے سائبان نمہ چٹان پر لے آئے وہاں بٹھائے اور اس کے بعد کھانے پینے کے لیے جو کچھ تھا اس کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا لے اسے کھا اور اس سے زیادہ بہتر چیز تجھو اور کوئی نہیں ملے گی ہاں وہ شہ سب سے خیمتی ہوتی ہے جو بھوک کے وقت حاصل ہو جائے کیا پانی بھی مل سکے گا وہ بھی ہے تو براہ کرم پہلے مجھے پانی کا ایک گھوٹ دو اور پھر وہ کتھر کا پیالہ جسے فرنڈ نے اپنے لیے تیار کیا تھا پانی سے بھر کر عورت کے سامنے لاکر رکھ دیا عورت نے کھانے پینے کی تمام اشیاں چند علمات میں چٹ کر لیں اور اس کے بعد پانی کے پیالوں کو ہوتوں سے لگا کر گھوٹ گھوٹ پانی پینے لگی اب اس کے انداز میں کچھ سکون پایا جاتا تھا لیکن فرنڈ محسوس کر رہا تھا جب بھی اس کی نگاہ فرنڈ کی جانے بھٹی تو اس کی آنکھوں میں عقیدت اور اترام کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ وہ خود بتا چکی تھی ان وادیوں میں تو ہم پرستی بہت زیادہ تھی اور انہوں نے ہر چیز کو اپنا دیوتا بنا لیا تھا جو ان کی اقل و فہم سے باہر ہو شاید اسی لیے فرنڈ اس عورت کا دیوتا بن گیا تھا جبکہ دلی دل میں فرنڈ ہس رہا تھا شرما رہا تھا اور خوش بھی ہو رہا تھا کہ اس دنیا کے بے وقوفوں میں ایک ایسی بے وقوف عورت موجود ہے جو فرنڈ جیسے کالی اور بدلومہ شخصیت کے مالک کو اپنا دیوتا تسلیم کرتی ہے اور کیا ہی اچھا دیوتا ہوگا وہ جس نے اور کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو لیکن بدصورت شکل والوں کو دیوتا بننے کا موقع فرام کیا اور فرنڈ کی یہ کیفیت ناظر بھی محسوس کر رہا تھا اور دلی دل میں مسکرا رہا تھا فرنڈ کو دیکھ کر اسے ہسی بھی آ رہی تھی عورت پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی اس نے ناظر سے کہا ہر چند کہ تُو نے ہمیں اپنا نام نہیں بتایا لیکن ہم تجھے اس کیلئے مجبور نہیں کریں گے اگر تُو آرام کرنا چاہتی ہے تو آرام کر کہیں جانا چاہتی ہے تو ہماری طرف سے تجھے اس کی اجازت ہے جو دیرا دل شاہے کر اور یہ بہتر ہوگا کہ تُو اس کا اظہار کر دے کہ تُو کیا کرنا چاہتی ہے عورت نے آکے کھولی دونوں کو دیکھا اور پھر فرنڈ کی طرف رکھ کر کے بولی مقدس دیتا میں تیرے حکم کی منتظر ہوں تحلیت بات تو یہ ہے کہ عورت کہ میں توجتا نہیں ہوں تجھے غلط فہمی ہوئی ہے یہ بات معلوم کرنے کو میرا دل کو چاہتا ہے کہ تُو مجھے دیتا تسلیم کرنے پر کیوں تُل گئی ہے لیکن جیسا کہ میرے دوست میرے آقا نے کہا ہم تجھے کسی بھی ایسی بات کے لیے مجبور نہیں کریں گے تو تیرے لیے ناپسندیدہ ہو ہماری طرف سے تجھے کوئی حکم نہیں دیا جاتا جانا چاہتی ہے تو ہم تجھے سہارہ دے کر نیچے اتار دیں اور تُو جنگلوں میں گھوم ہو جا ہمارے پاس رکھنا چاہتی ہے تو ہمارے پاس بیٹھ ارام کرنا چاہتی ہے تو چٹان کے اس طرف جا کر ارام کر سکتی ہے تیری عزت تیرے اترام کی تجھے زمانت دی جاتی ہے اور اگر یہ سب کچھ نہ کرنا چاہے تو ارام سے بیٹھ ہم سے باتیں کر اصل میں صرف یہ معلوم کرنا ہے مجھے کیا تم رات کے اس حصے میں ارام کرنے کے خواہش مند ہو جس کے میں پرسکون ہوں اور جس طرح تم نے میری پذیرائی کی ہے اس سے میں تمہاری شکر گزاروں لیکن اگر تمہیں نیند آ رہی ہو تو تم آرام سے سو جاؤ میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے کھانے پینے کی اشیاء دیگر سمان میں حاصل لے کر فرار نہیں ہوں گی فرن سے میری طرف دیکھا اور میں ہز دیا پھر میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا محترم عورت اگر تم اس میں سے کچھ اشیاء چاہتی ہے یا یہ سب جو اس میں سے تیری ضرورت ہو تو ہم تجھے اجازت دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ سمیٹھ اور یہاں سے چلی جا ہم تیرا راستہ نہیں روکیں گے کیونکہ دہرحال ہم دوبارہ یہ سب کچھ کسی نہ کسی شکل میں حاصل کر لیں گے مگر تم عورت ہے اور تیری ضرورت ہم سے زیادہ ہے تو تم مجھے اتنا نا سپاس نہ سمجھو خوبصورت نوجوان کہ جن لوگوں نے میری اس برے حال میں مدد کی انہیں کوئی نقصان پہچھاؤں اور جہاں تک تمہارے آرام کا مسئلہ ہے جو تم مناسب سمجھو نہیں ہماری نیند اچھت چکی ہے اب ہم دونوں میں سے کوئی سونا نہیں چاہتا یہ تو اچھی بات ہے ویسے میں نے تم لوگوں کو اپنا نام نہیں بتایا میرا نام کوحالہ ہے اور مقدس دیوتا جانتا ہے کہ دور کے پہاڑوں کے دامن میں قبیلہ لوکائیہ عباد ہے اور مقدس دیوتا کا معبر بھی وہیں پہاڑوں کے درمیان دامن میں ہے جہاں اس کا پتھر کا مجسم موجود ہے اور ہم اس کی بادت کرتے ہیں اور اس کی کہانی بھی مقدس دیوتا کو ہی معلوم ہوگی کہ وہ پتھر سے انسان کیسے بنایا انسان سے پتھر پتھر سے انسان کیسے بنا یا انسان سے پتھر سینٹ نے ایک کہہ لگایا اور بولا سب سے پہلے اپنے دل سے یہ خیال نکال دیکھو حالہ کہ میرا تعلق تیرے قبیلہ لوکائیہ سے ہے یا میں آسمان سے اترا ہوا دیوتا ہوں میں تیسی زمین میں ہوگا ہوں اور بہت فاصلے تیہ کر کے یہاں تک پہنچا ہوں اور بلکل تیرے جیسا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ تو نے کہا اس میں یقینی صداقت ہو یعنی چہرے اور جسامت کبھی کبھی مل بھی جاتی ہے کہ اس سے زیادہ نہ جان آہ اگر ایسا ہے تو میں سخت حیران ہوں کیونکہ تجھے دیکھ کر مجھے اپنا ماضی عاد آ گیا اور یہ تو بہت پرانی بات ہے جب میں لوکائیہ میں رہتی تھی اور وہاں میرا گھر میرا کمبہ تھا لیکن اے شخص تو سچ کہتا ہے تو پھر تجھے کس نام سے پکارا جاتا ہے جو تیرا دل چاہے کہہ سکتی ہے میری دنیا کے لوگ مجھے فرینٹ کہتے ہیں لیکن لوکائیہ کے دیوتا کو لوگ چھوٹا ہاتھی کہتے ہیں یعنی طاقت کا دیوتا جو ہاتھیوں کی طرح طاقتور ہے یعنی کیا مطلب ہے تیرا مطلب یہ چھوٹے ہاتھی کہ ہم تیری ہی برعبادت کرتے ہیں عظیم آقا لگتا ہے کہ وقت مجھے دیوتا بنانے پر طلا ہوا ہے کیا خیال ہے تمہارا کیا میں خود کو قبیلہ لوکائیہ کا دیوتا سمجھ لوں فینٹ نے کچھ زنداز سے کہا کہ نادر کو ہنسی آگئی اور بہت عرصے کے بعد نادر کی ہنسی کی آواز سنی گئی تھی فینٹ نے اس کا اظہار تو نہ کیا لیکن دلی دل میں اس نے خوشی محسوس کی تھی کہ اب اس کا دوست غم اندو کی گرائیوں سے نکلتا چلا جا رہا تھا اگر آخر ایک دن وقت اس کے چہرے کی مسکرہاتیں تو اس پر دوبارہ بکھیر دے گا اور یہ فینٹ کی تلی خواہش تھی اور اس کا ذریعہ عورت بنی تھی جسے فینٹ اب دلچسپ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اس نے کہا یہ میرا دوست میرا آقا میرا بھائی میرا سب خود اور نام اس کا نادر ہے تم دونوں بہت اچھے انسان ہوں اگر تم دیوتا نہیں میں تب سے آخری بار کہہ رہا ہوں کہ یہ خیال اپنے دل سے نکال دے ٹھیک ہے چھوٹے ہاتھی میں تیری بات کو تکریم کرتی ہوں اور میں ایسے روشنی والا کہہ سکتی ہوں کیا مطلب اس کا خوبصورت سیر ہے اس کی روشن آنکھیں اس کا بلند و بالا قد دیکھو یہی احساس دلاتا ہے کہ اس کا تعلق روشنی سے ہے میں تھی پیشنگوہو نہیں ہوں نہ ہی مجھے مقدس علم آتے ہیں لیکن دل میں کبھی کبھی کچھ ایسے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں جو زبان پر لفظ بن کر آ جاتے ہیں اور میرا دل چاہتا ہے کہ اسے روشنی والا کہوں وہ میری مرضی ہے لیکن اب کیا تو اپنے بارے میں بتانا پسند کرے گی کوہالا فینٹ نے کہا ہاہ میری کہانی بہت عجیب ہے اور تم لوگ اس بات کے حفتار ہو کہ میں تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں لیکن اگر تم پسند کرو کیونکہ کبھی کبھی انسان اپنے دل کی بڑھاس اپنی زبان سے نکالنا چاہتا ہے لیکن مرد مقابل کو وہ سب کچھ پسند نہیں آتا اور وہ سوچتا ہے کہ کیا مسئبت مول لے گی نہیں ایسا نہیں ہے ہم تیرے بارے میں جاننا پسند کریں گے نادر نے کہا عورت گہری سوچ میں ڈوب دئی پھر بولی غور کر رہی ہوں کہ اپنے بارے میں تجھے کہاں سے بتانا شروع کروں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جتنی رات باقی ہے اور جس طرح تو سونے کا ارادہ رکھتا ہے تو اتنی رات میں میں اپنی کہانی یقینی طور پر ختم کر لوں گی اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ میں شروع ہی سے تجھے ساری تفصیل سناوں لیکن یہ تفصیل زیادہ طویل بھی نہیں ہے تو بتا ہم تیری کہانی سن رہی ہیں تو سن جیسا کہ میں نے تجھے کہا کہ میرا تعلق قبیلہ لکائیہ سے ہے میں وہی پیدا ہوئی پھر لکائیہ کے رسم و رواز کے مطابق مونٹا نے مجھے جیت لیا جیت لینے سے تیری کیا مراز ہے نادر نے تلچسپی سے پوچھا اور عورت نے ایک بار پھر فرینڈ کی طرف دیکھا اور بولی بار بار بول جاتی ہوں کہ تو وہ نہیں ہے جو میں سمجھ رہی ہوں ورنہ میرا دل تو یہ ہے جاتا کہ میں تجھ سے کہوں کہ چھوٹی ہاتھی جیتنے کا مطلب بتا اور بہتر ہوگا کہ بار بار تو اس کا تذکرہ نہ کر جبکہ میں نے تجھ سے کہہ دیا ہے کہ نہ تو میں نے زندگی میں کبھی لکایا قبیلہ دیکھا ہے اور نہ یہ میری اوقات دیوتا کہلانے کی ہے آہ کیسی عجیب بات ہے نہیں کوئی عجیب بات نہیں ہے بہرحال میں ایسی تاریخ برعظم کا باشندہ ہوں اگر میری شپیہ صورت یا جسامت کسی سے مل جاتی ہے تو کوئی تاجب کی بات نہیں تاجب کی بات صرف یہ ہے کہ تو ایک دیوتا کا ہمشکل ہے بس اب ہم اس موضوع پر بات نہیں کریں گے اور میں نے یہ تیگ کر لیا کہ میں دیوتا نہیں ہوں تو پھر ایک بات ہی دے کرتے رہنا کیا معنی رکھتا ہے اچھا نراض مت ہو چھوٹے ہاتھی میں اپنی کہانی شروع کرتی ہوں لکایا میں جوان ہوئی اور مونٹا نے مجھے اس طرح جیتا کہ لکایا میں ہر پسند حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے یعنی اگر کوئی لڑکی کسی نوجوان کو پسند کرے تو سردار کے حکم کے مطابق اسے وہ کرنا ہوتا ہے جو سردار کہے اور نہیں کر پاتی تو اپنے مقصد کے حصول میں ناکام رہتی ہے اور یہی شرد مردوں کے لیے بھی ہے سو مونٹا نے مجھے چاہا اور نوجوانی کی عمر میں لوگ کہتے تھے کہ جب میں خوبصورت ہوں کیونکہ میرا رنگ عام لوگوں کے رنگ سے مختلف ہے جبکہ لکایا کے رہنے والے گہری کالی رنگت یا پھر مٹیالی رنگت کے مالک ہوتے ہیں ہاں یہ تو ٹھیک ہے ہمیں تو یہ محسوس ہوا تھا جیسے تیرا تعلق کسی دوگلی نسل سے ہے نہیں میں دوگلی نسل کی نہیں ہوں میرے ماں اور باپ ایک ہی جیسے تھے تو مجھے تو میں تجھے لکایا کے بارے میں بتا رہی تھی مونٹا نے مجھے پسند کیا میری خواہش کی اور جو ذمہ داری سردار نے اسے سوپی اسے پورا کر دکھایا یعنی مست ہاتھی کا شکار جسے مونٹا نے آنکھوں میں بھالے مار کر گراہ لیا تھا اور پھر کلہارے سے اس کی گردن الگ کر لی تھی اور سون پکر کر اسے کھینچتا ہوا سردار کے قدموں تک لے گیا تھا سوہ مجھے مونٹا کی بیوی بنا دیا گیا اور ہم دونوں خوش و خرم رہ رہے تھے لیکن اسمان والے نہیں چاہتے تھے کہ ہماری نسل آگے بڑھے اور چھوٹے ہاتھی درستاؤں کا یہ خیال تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی ذات ہی مہی میں رہیں جبکہ مونٹا اولاد کا خواہش مند تھا اور میری مجھے تو مجھے پہلے ہی پسند تھے لیکن افسوس میں اپنی گھر میں اپنا بچہ نہیں کھلا سکی اور اس سے محروم گئی لیکن اس کے باوجود ہم دونوں خوش رہنے کی کوشش کرتے تھے پرانی بات ہے لیکن بہت زیادہ پرانی بھی نہیں کہ ایک بار ہم یعنی میں اور مونٹا یوں ہی عبادی سے دور نکل گئے یعنی اس جگہ جہان بانسوں کے جنگل ابرے ہوئے ہیں اور نم جمین پر پانی شرل شرل کر کے بیٹا ہے اس جگہ ہم نے زندگی پائی یعنی ایک ایسی عورت جو تکلیف مختلہ تھی اور اس کا پریشان مرد اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ دونوں روشنی دیتی رنگت کے مالک تھے یعنی گوری چمڑی والے اور ہم انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے جس کے گوری چمڑی والا مرد خوف زدہ ہو گیا تھا اور اس نے ایک ماہ سٹور کر اپنے آپ کو مقابلے کے لیے تیار کر لیا تھا لیکن میں بھی نرم نزاج تھی اور مونٹا بھی اور مونٹا نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس سے کہا تُو پریشان نہ ہو یا شخ ہمارے ہاتھوں تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اگر ایسی بات ہے تو مجھے اس وقت تیری مدد کی فوری ضرورت ہے خاص طور سے اس لیے کہ تیری عورت بھی تیرے ساتھ ہے مونٹا نے پوچھا بتا تُو کیا چاہتا ہے اور یہ عورت یوں لگتا ہے جیسے یہ بیمار ہو ہاں یہ بیمار ہے ماں بننے والی ہے تو اگر ایسا ہے تو بے شک کو حالت کی مدد کرے گی مونٹا نے کہا پھر چھوٹے ہاتھی اور روشنی والے نے میں نے یوں کیا کہ عورت کو اپنے بازوں میں اٹھا کر نرسلوں کی آر میں لے گئی اور جہاں زمین خوش تھی اور پھر میں اس کی تیمارداری کرنے لگی وہ کیا خوبصورت عورت تھی اس کا نام کیترین تھا جو بڑی مشکل سے مجھے یاد ہوا اور پھر کیترین نے ایک حسین بچی کو جنم دیا اور یہ بچی اس قدر خوبصورت تھی کہ دیکھ کر اس پر آنکھیں نہ جم پاتی تھی بچ یہ محسوس ہوتا تھا جیسے چاند درمیان سے ٹکڑے ہوا اور ایک ٹکڑا زمین پر آ گرا لیکن چاند تو پورا ہی ہوتا ہے اور اس میں شاید ایک ننہ سا قطرہ ہوتا ہے جو کبھی کبھی زمین پر آ جاتا ہے تو میں نے چاندزادی کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور محبت بری نگاہ سو سے دیکھنے لگی میرے دل میں یہ احساس ابرا کہ ایسی ہی صحیح میری جیسی رنگت کی سی لیکن اتنی ہی نننی سی اتنی ہی خوبصورت کوئی بچی کاش میرے ودود سے نمودار ہوتی لیکن میں نے اپنے دل میں بچی کے لیے ایک شدید محبت محسوس کی اور اس لیے جیسے بھی ہو سکا گھاس فوس سے لپیک کر اپنے سینے سے لگا لیا اور وہ عورت سے راغ دلتی اور محبت بری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی اس کے آنکھوں میں شکر کے جزداد تھے مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ ہماری زبان کیسے جانتے ہیں تب عورت نے مجھ سے کہا اے عورت تیرا شکریہ تو نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا لیکن یہ حقیقت ہے کہ تو نے مجھے بڑی مشکل سے نکال دیا ہے میرا نام کو حالہ ہے میں نے اس سے کہا سہرائے آزم کی رہنے والی یہاں کے لوگوں کے بارے میں ہمارے تجربات بڑے تلخ ہیں اور ہمیں ان کی وجہ سے بڑے خوف کا سامنے کرنا پڑا ہے تو پہلی نرم عورت ہے جس نے مجھے اس انداز میں نہ صرف مخاطب کیا بلکہ میری مدد بھی کی ہم تمہاری ہر طرح کی مدد کر سکتے ہیں تم اس کے لئے فکر نہ کرو لیکن سیرے قبیلے کے لوگ نہیں وہ بھی اس قدر سفدل اور سفجان نہیں ہیں بس یوں کروں گی کہ مونٹا سردار کو اطلاع دے دے گا کہ اس طرح داد اسے حاصل ہوں ہیں پھر ایسا ہی ہوا پھر مونٹا نے اس شخص سے دوستی کر لی تھی اور آرکر بزا کے خود اس کا شکر گزار تھا آرکر یعنی میرا مالک اور وہ جس کی بیٹی میشل تھی میشل ناظر نے درمیان میں لقمہ دیا پھر لوگوں نے اپنی پیدا ہونے والی والات کا یہی نام رکھا اور یہ نام بہت آسان تھا اور ہمیں بھی اس کی ادائیگی میں کوئی درقت نہیں ہوتی تھی پارٹ نمبر چار یہاں ہر ستام پذیر ہوا کتاب دوسرا طبق کتاب کا باقی حصہ پارٹ نمبر پانچ میں سمات کیجئے پارٹ نمبر پانچ میں سمات کیجئے